انفو بینفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے رسس کے خلاف 57 عرب ممالک میں کریک ڈانٹ تیز کر دیا گیا عرب کی شہزادی ہندل قاسمی نے اہم اسلامی رہنما سے اتحاد کر کے مودی کو بڑا جھٹکہ دے دیا مودی کے دو خباز دوست نے عرب ممالک کی آنکھیں کھول دیا مودی کے ایجنڈے کو تازہ ترین تحقیق نے بوری طرح بے نکاب کر دیا کیسے رسس سے تعلق رکھنے والے بڑے بزنس مین عرب ممالک سے پیسہ اپنی تنظیم کو بھیجتے رہے اور یہ رقم مسلمانوں کے خلاف کیسے استعمال ہوتی رہی تحلقہ خیز انکشافات سے بھارت میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے عرب امارات اور کوئیت کے ناموار رہنماوں نے گھر میں گھوز کر بھارتی نواز میڈیا کے چھکے چھڑوا دیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا ویڈیو کو ویڈسیپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں ناظرین کرام 57 اسلامی ممالک نے مودی سرکار کے خلاف کمر کس لی عرب ممالک میں مودی کی سیاسی جماعت بی جے پی اور اس کی شدت پسند تنظیموں سمیت آر ایس ایس کے خلاف کریک ڈون مزید تیز کر دیا گیا بھارتی وزیراعظم نرندر مودی امیت شاہ اور راجنات پر امریکہ کے بعد عرب ممالک میں بھی ان پر پابندیوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے آر ایس ایس پر پانچ مرتبہ پابندی لگنے کے باوجود کس نے اس انتہا پسند تنظیم کو کام کرنے کی اجازت دی کیسے اس چھوٹی سی تنظیم نے ایک عرب آبادی کو یرگمال بنا لیا کون کون سے بڑے بزنس من عرب ممالک سے اس تنظیم کو پیسہ دے رہے ہیں آر ایس ایس پر مودی کی مہربانیوں کا پردہ ایک خفیہ ریپورٹ نے فاش کر دیا آر ایس ایس اور اس جیسی باقی تنظیموں کو غیر سیاسی کہہ کر نرندر مودی ان سے کون سے کام کروا رہا تھا بھارت کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک میں آر ایس ایس کے نیٹورک کو کیسے پھیلایا گیا اور کس طرح اس نیٹورک میں شامل بزنس من اس تنظیم کو بھارت میں پیسہ دیتے رہے ہیں جس کو بعد میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا گیا بی آر شیٹی کے کیس کے بعد عرب ممالک میں ہونے والے انویسٹیگیشن نے عرب ممالک میں ایک کوہرام برپا کر دیا جس طرح بی آر شیٹی یو اے ای حکومت کو اربون ڈالر کا چونہ لگا کر مودی کی گود میں جا کر بیٹھ گیا اس سے ستاون اسلامی ممالک پر یہ راز پوری طرح افشان ہو چکا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اس جیسے بدماش بزنسمنوں کی سرپرستی کر رہے ہیں نرندر مودی دنیا بھر میں ریاستی دہشتگردی کی مثال بن چکا ہے جس کی جانب سے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و اسلام کی تاریخ رکم کی گئی جس طرح پاکستان، عرب ممالک، کینیڈا اور جرمنی سے بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس پکڑے گئے اس سے یہ بات دنیا پر واضح ہو گئی ہے کہ نرندر مودی نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں رسس کا نیٹورک چلا رہا ہے بھارتی وزیراعظم نے خفیہ ایجنسی، میڈیا، فاؤج اور پولیس سمیت ہر شعبے میں رسس کے انڈوں کو شامل کروا دیا جو اس کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے مگر عرب ممالک اب مودی کے مشن کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں کہ مودی کے اصل ایجنڈا کیا ہے؟ عرب شہزادی ہندل قاسمی، سعودی سکالر، قویت کی کابینہ، متحدہ عرب امارات کے شہزادوں اور وقلہ نے جس طرح ہندو انتہا پسندوں کے خلاف مہم چلائی ہے اب بھارتی وزیراعظم کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے ناظرین نرندر مودی کے مسلمانوں کے خلاف تمام حربے بے نکاب ہو گئے ناظرین کرم نرندر مودی کے مسلمانوں کے خلاف تمام حربے بے نکاب ہو گئے ہیں مودی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اپنے اجنڈے کو شامل کرنا چاہتا ہے مگر عرب ممالک اس بار جاگ گئے ہیں اور مقامی میڈیا پر نرندر مودی کو پوری طرح بے نکاب کر دیا متحدہ عرب امارات میں اب انتہا پسند ذہنیت رکھنے والے مودی کے غنوں کا جینہ دو بھر ہو گیا ہے امارات کی شہزادی ہندل قاسمی نے ایسا کام کر ڈالا کے بھارت میں صفے ماتم بیچ گیا عرب شہزادی نے بھارت میں مسلمانوں کے اہم ترین اور مودی کو ہر محاذ پر چاروں شانے چت کرنے والے رہنما اسدو دن اویسی کو فالو کر کے مودی کی نیندیں حرام کر دی بھارت میں نرندر مودی کو ٹاف ٹائم دینے والے اویسی عرب امارات کی شہزادی کی فیورٹ شخصیات کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اسدو دن اویسی بھارت میں مسلمانوں کی تحریک کے فرنٹ مین ہیں ہندل قاسمی نے نرندر مودی پر ایک بار پھر بجلیاں گرا دی ہیں تمام عرب شائی خاندان کے افراد ہندل قاسمی کو فالو کرنے لگے عرب کی شہزادی اس وقت ہند کے مسلمانوں کی ایک فیورٹ شخصیت بن گئی ہیں امارات کے شہزادے مجیل الشریقہ اور عبداللہ الشریقہ نے مودی کی خوب درگت بنا ڈالی انہوں نے مودی کے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے اسلام کے خلاف ایک لفظ کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا مودی حکومت ہوش کھو بیٹھی اور مودی کی ایک ہزار عرب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ملیہ میٹ ہو گئی پیسے کے بلبوتے پر مسلمانوں پر ظلم و جور نرندر مودی کے لیے موت کا پیغام بن گیا شہزادی ہندل قاسمی نے دبنگ اعلان کر کے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی نئی لہر پیدا کر دی دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا نشانہ بننے والے مسلمانوں میں ایک امید کی نئی کرن پیدا ہو گئی عرب شہزادی ہندل قاسمی نے OIC اور G20 کو بھی ہلا کر رکھ دیا RSS کے گنڈوں نے اقلیتوں کے بعد بھارتیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا مودی نواز میڈیا نے RSS کو ایک ہیرو کے طور پر دنیا بھر کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا بھارت کی ایجنسیوں نے RSS کو بھارت کی بقا کا علمدار بنا دیا ہے مسلمانوں اور مختلف اقلیتوں پر ظلم و جبر کے لیے استعمال کی جانے والی RSS اب مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ختم ہو گی بی جے پی کے رہنماؤں نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ناظرین ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امارات کے نامور صحافی ابو سلیم نے کون سے خطرناک حقائق سے انٹرویو کے دوران پردہ اٹھا دیا جس سے بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی کا ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا بھارت کی انتہا پسند تنظیم RSS کی پوشت پنائی نرندر مودی کے علاوہ کون کون کرتا ہے RSS ہندو انتہا پسندوں کی مشترکہ اور من پسند جماعت ہے جس کو امن خراب کرنے اور اقلیتوں کا جینہ دھوبر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گزستہ جنوں میں عرب ممالک سے لال جھنڈی ملنے پر نرندر مودی نے دنیا بھر کے لیے بھارت کی ویزا پولیسی بدل دی مودی نے اہم مشن پر RSS کے غنوں کو دنیا بھر کے ممالک میں بھیجنا شروع کر دیا ان کے تمام اخراجات مودی حکومت کی جانب سے برداشت کیے گئے RSS کے ان غنوں کو دوسرے ممالک سے پیسہ اکٹھا کر کے بھارت بھیج کر اس جماعت کی پوشت پنائی کا ٹاسک دے دیا عالمی وبا کے پیشے نظر بھارت کی معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے لیکن نرندر مودی کی ساری پلاننگ RSS کو مضبوط کرنے کے گرد گھوم رہی ہے بھارت کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جاریت پر آواز بلند کرنے والی امارات کی شہزادی ہندل قاسمی عالمی سطح پر شورت پانے میں کامیاب ہو گئی اور مستقبل کی مضبوط ترین لیڈر کے طور پر انہیں دیکھا جا رہا ہے مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے والی شہزادی کے چرچے ہر روز ہر جانب بڑھتے جا رہے ہیں امارات اور دوسرے عرب ممالک بھی اب انہیں فالو کرنے لگے ہیں شہزادی ہندل قاسمی نے ایسا کام کر ڈالا کہ بھارتی ایوانوں سمیت ہندوستان بھر میں کوہرام برپا ہو گیا امارات کی شہزادی نے بھارت کے مسلمانوں کے اہم ترین رہنما اس دو دن اویسی کو فالو کرنا شروع کر دیا مسلم رہنماوں کو اکٹھا دیکھ کر مودی کو غشی کے دورے پڑھنے لگے نرندر مودی کی جانب سے کیا جانے والا سارا ظلم و جبر اس کو ہی اب لٹایا جائے گا شہزادی ہندل قاسمی نے ایسا کو بھارت میں مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کرنے پر خراج تحسین پیش کیا شہزادی نے ان کو ہر طرح کی مدد کی بھی یقین دھانی کروا دی ہے ناظرین مودی کی مسلمانوں کے خلاف کھو دی گئی قبر اب خود ان کا مقدر بن گئی ہے عرب ممالک کی تمام تنظیموں کو ہندل قاسمی کے زیر انتظام دینے کا فیصلہ کر لیا گیا مودی کو اب اس کے کیے کی سزا ملنے لگی قویت کے ایک شہزاد مجیل الشریقہ نے لکھا ہے کہ انتہا پسند ذہنیت رکھنے والے افراد سمیت آر ایس ایس کی اتنی پوشت پنائی کیوں کی جاری ہے بھارت میں مسلمانوں کے حق کے لیے بولنا جرم کیوں ہے کیا بھارتی وزیراعظم نے کوئی ایسی عدالت بنا رکھی ہے جس میں بغیر کسی امتیاز کے کاروائی کی جاتی ہو امارات کا ایک اور شہزادہ بھی عرب شہزادی کے نقشے قدم پر چل پڑا اپنے ٹرویٹ میں مودی کی صفاقیت کا پردہ چاک کر دیا اور کہا کہ ہم جلد ایکشن لیں گے اور مسلمانوں کا حق ان کو مل کر رہے گا ناظرین کرام نرندر مودی سے ان کی اپنی عوام بھی اب تنگ آ گئی ہے رسس کی مدد کے ذریعہ مسلمانوں کے بعد بھارتیوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا مسلمانوں کے حق میں بولنے والے سکھ اور عیسائیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا ان کے ساتھ بھی انتیازی سلوک شروع کر دیا گیا بھارتی وزیراعظم نے پورے ملک کو جیل بنا دیا مودی کی جماعت بھارتی جنتا پارٹی نے بھارت بھر میں تباہی مچا دی آج تک بھارت بھر میں اقلیتوں پر جتنا ظلم کیا گیا وہ اسی جماعت کے گھنڈوں کے ذریعے کروایا گیا اور بعد میں اس کو غیر سیاسی تنظیم کا لیبل لگا کر اس کو پابندیوں سے محفوظ کر لیا گیا ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق اس جماعت کو صرف اور صرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بنایا گیا تاکہ ان کی عبادت گاؤں اور دوسرے مقدس مقامات پر نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جائے خیال رہے کہ اکثر مسلمانوں کی مساجد پر آر ایس ایس کے حملے اکثر و پیشتر میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں مودی نواز میڈیا بھی اس جماعت کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے جس میں آر ایس ایس کی جانب سے کی جانے والی گھنڈا گردی کو بڑے احسن انداز میں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے ناظرین عرب ممالک سے بڑا دھجکہ لگنے کے باوجود مودی کی منافقانہ پالیسیاں دن با دن زور پکرتی جا رہی ہیں ملک بدر کیے جانے پر مافیاں اور مسلمانوں کو اپنا بھائی کہنے والا نرندر مودی اب بھارت میں انتشار پھیلانے میں پیش پیش ہے حالی میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے رہنماؤں نے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کو ہوا دیئے دلی میں ایک پیمال نامی گاؤں کے باہر مسلمانوں کے خلاف لگائے جانے والے پوسٹر نے ایک کوہرام برپا کر دیا اس پر مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کا نوٹس چسپا کیا گیا تھا اور گاؤں میں داخل ہونے والے تمام سبزی فروشوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا نرندر مودی کے اسلام مخالف اور مسلمانوں پر بربریت نے بھارت کے ہر شہری کو پریشانی میں دوچار کر دیا ہے ایسے شخص پر یقین رکھنا اسمان کی طرف تھوکنے کے مترادف ہے ناظرین اس وقت عرب ممالک میں نرندر مودی کی انتہا پسند پالیسیوں کا ذکر زبان زدہ عام ہے نرندر مودی کا ذکر کسی خاص خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ بھارت میں کیے جانے والے تشدد اور امتیازی سلوک پر کیا جا رہا ہے بھارت میں تقریباً سات دہائیوں سے مسلمانوں پر غلط الزامات اور کیس بنا کر ان پر جیلوں میں تشدد کیا جاتا ہے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ہر سطح پر محاذ کھول دیا گیا ناظرین کرام دلی اقلیت کمیشن کے چیئرمین بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف ڈٹ گئے ان کی حمایت کرنے کے بعد متعدد مسلم خاندانوں کو جیل بھیج دیا گیا جبکہ دیگر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا عرب ممالک سے سرکاری ٹی وی چینلز پر پہلی بار مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی قیامت کو برہ راست دکھایا گیا امارات کے نامور صحافی ابو سلیم نے ایک لائیو انٹرویو میں بھارتی اینکر کی بلتی بند کر دی انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اپنا رشتہ نبھانا اچھی طرح جانتے ہیں عالمی وبا کی وجہ سے مسلمانوں پر این آر سی اور سی اے اے کی سختیوں سے چھٹکارہ مل گیا لیکن نرندر مودی اب بھی اپنا ظلم برقرار رکھے ہوئے عالمی وبا سے پہلے ہر روز مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کیا جاتا تھا جو آر ایس ایس کے غنو کا اچھا مشغلہ بن چکا تھا انہوں نے نرندر مودی کو بابری مسجد شہید کرنے پر خوب تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے امارات میں ہندو کی عبادت گاؤں کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان پر ایسا حملہ کیا جائے تو پھر آپ کے جذبات کیا ہوں گے انہوں نے بابری مسجد کی ایک تصویر پر اپنا تفسرہ کرتے ہوئے شدید غام و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بابری مسجد میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی تصویریں بھی دکھائیں اور اس سارے معاملے کو اب اقوام متحدہ میں لے جانے کے عظم کا اظہار بھی کیا ابو سلیم نے اپنے انٹرویو میں آر ایس ایس اور مودی کے مقروع چہرے سے ایک بار پھر پردہ اٹھا دیا نرندر مودی کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے امارات سے چونتیس لاکھ بھارتیوں کو نکالے جانے کے بعد بھی مودی ہوش میں نہیں آ رہا اور اس کی انتہا پسند پالیسیاں زور پکرتی جا رہی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں